اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میں اسوان سید تابی شہدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس تو جو ناظرین کرام کراچی کے اندر ایک اور نا خوشگوار بھوا کیا پیش آ چکا ہے میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے لیگے شاپیسل کالونی نمبر تین کے اندر میرے آپ کب میں دیکھ سکتے ہوں گے ایک جلیوی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہاں پر ایک illegal جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بھی بہت سارے ایک پروگرام میں بتاتا رہا ہوں ان لیگل جو شاپس ہیں جہانی کے اوائلز کی یا پھر جو سلینڈر سی شاپس کے اوپر ایک ناظر بواہر واقعہ پیش ہوتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور یہاں پر اوائل کی ایک شاپ تھی جو پیٹرول جو ہوتھی ہے وہ ایرانی پیٹرول جو بیچھا جاتا تھا یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اس کے اندر کوئی گاڑی آئی ہے ریفل کے لیے اس کے بعد آگ لگئے اور اس نے اپنے پوری امارت کو لپیڑ میں لے لیا برابر میں شاپ بھی تھی سالون کی بھی شاپ تھی برابر کے اندر فاسفوڈ بھی تھی سب تو بچھل کے تحس نیت ہو گیا میرے برابر میرے کے سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر سیکلز بھی بہت ساری بڑی ہیں جن کے مچانی اور مالی اندرسان دونوں ہیں ایک جاں بھاگ بھی ہوئے شخص جن کے تو چھوٹے بچے بھی تھے میں اگر پر بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد یہاں پر بہت سارے لوگ آئے گوونر ساپ بھی آئے اور انہوں نے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کری ہے اور اس کے بعد وزیرہ اللہ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اس کے بعد ایکشن لیا گیا علاقے کے اندر جتنی بھی غیر قانونی اس طریقے کے شاپس ہی جو پیٹرول بیشتے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے لیکن بات یہ کہ ان سب ہونے کے بعد ہی ہم لوگ اس کی اسکو پر ایکشن چون رہتے ہیں اس سے پہلے ایکشن چون ہی لیا گیا اسسٹینٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر پولیس اس کی ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پر علاقے میں سروے کرنا وہ اس کے پہلے کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی جانی نقصان جب بڑا ہو جاتا ہے جس طریق سے میں نے آپ کو پہلے بھی متعید کراچی میں ایسے واقعات پیش آ چکا ہوں اس میں میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں کہ ایسے جب واقعات پیش آتے ہیں اس کے بعد ہی ایکشن لیا جاتا ہے اور میرے خاص سے کچھ تین آٹھ دس زن کے لیے شعبس بن کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ معاملہ جو ہیں وہ اپن ہو جاتا ہے یہاں کے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کتنی جانی نقصان ہوا کیا کہتے ہیں اتمنان ہے اعتماد ہے لوگوں یا نہیں ہے آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہا ہوں بھائی یال ہے خیریہ سے ہیں یہ میری شعب ہے بھائیہ یہ آپ کی شعب ہے جی فاسفوڈ کی شعب ہے جی پوری جل گئی مکمل طور پر جل گیا ہوا کیا تھا بتانے شاہے مارے نظر پیٹرول کی ریفل کی گاڑی آئی بھی تھی سوزوکی لگی بھی تھی اس سے پیٹرول ٹنکیوں میں ٹراسفر ہو رہا تھا جو پلاسٹک کی نہ کس پانی بھی نہیں ڈالے اس میں بند ہے ان ٹنکیوں میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا تو یہ تو ہونا تھا ٹرانی پیٹرول تھا جو آنک پکڑ ہی تو پھر وہ بھوکی نہیں اور سب کو پوری بیمارت کو لیپیٹ میں لے لیا رہتی تھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آبادی والی جگہ یہاں پر اوپر فیملیز رہتی تھی بقاعدہ 8-9 فیملیز سب جہر سی بات ہے سب نے بھی جان بچھائی سب مداشر ہوئے ہیں سب مداشر ہوئے ہیں اور پورا گھر بھی آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بھی دکھایا بھی تاک کہ پورا گھر بھی جو ہے وہ جل گیا پورا اس کے ساتھ سب بانے شاہر ہے بائکس بھی کھڑی بھی جل گیا ہائی میں ایک بات بچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے اس تو اکشا فیسل کا یہ علاقہ ہے یہاں پر ایسی اور شاپس ہیں ایسی تقریبا پانچ شاپس چل رہی ہیں یہ بات مجھے پتا ہے تو آلہ اکام کو بھی پتا ہوگی اسسرین کمیشنر اسسرین کمیشنر سب کو پتا ہوگی پولیس بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہوگی صحیح ہے جب وہ بندہ یہاں پہ کھڑے ہو کر ہم سے یہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ میری یہاں پہ کالونی میں پانچ دکانیں چلنی ہیں اور میں سب کو دیکھ لوں گا آپ اگر بند کر آ سکتے ہو تو کروا لیں ہمیں وہ کھلی تڑی دے رہا ہے باہر کا آیا وہ بندہ تو ابھی آپ اس سے اور کیا بھی بولیں تو نقصان کتنا ہوگی آپ کا ابھی نقصان تو ہوگیا تقریباً اچھا خاصا نقصان ہوگی ہمارا نقصان سے زیادہ جو انسان کی جان چلے گئی بلکل لیسا ہی ہے بچوں کو باپ لاکر کوئی دے سکتا ہے وہ تین بچوں کا باپ تک کفیل تھا گھر کا کفالت کر رہا تھا اس کو کون لاکر دے گئے تھے وہ میرے خواہد سے یہاں پہ سیلون پہ غیر اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا کوئی بھی ہو سکتا تھا یہ تو اس پروردگار کا شکر ہے کہ جانی نقصان سے پیک ہوا فیملیز تھی اوپر بزرگ لوگ تھے گورنر صاحب نے یقین دیانی کرائی ہے کہ جن لوگ کا مالی نقصان ہوا ہے اور جانی نقصان تو اب نہیں ہو سکتا نا واپسی انسان تو واپسی نہیں آ سکتا تو انہوں نے یقین دیانی کرائی تھی کل آ کر کہ ہم ان کا عضالہ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہر جگہ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی یہ شاپس کھلی گیاں اس کے بعد جب آ کے فردو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ عالی اکام کو اداروں کو یہ چاہیے کہ اس ٹائم پہ پورے وہ یہ بم ہے چلتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مافیا صورت کی خیال کری ہے اس کے پیچھے ایک مافیا ہے بڑا مافیا کام کرتے ہیں assistant commissioner کبھی یہاں پر آتا نہیں ہے یا پولیس کو نہیں دکھ رہا ہوتا وہ آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں دودھ والوں کو پیسے لے لینا ان سے یہ پکڑ پودھ والوں سے ہر چیز سے پورا کر لیتے ہیں وہ باقی کام یہاں سے بھی لیتے ہی ہوں گے چلتے ہیں جب چلتے ہیں چلتے ہیں بھائی کیا حال ہے یہی کی رہائیت شرین ہے وہ سامنے شعب ہے یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ریفیلنگ کے لئے گاڑی آئی ہوئی تھی تقریباً ریفیلنگ فل ہو گئی تھی تو اچانک سے چنداری نکل آئی ٹینکر کے اندر سے جو اندر پڑا ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہو ساری پھیل ہوئی تھی بھائی کی شعبت بھی بھائی کی شعبت بھی تھی یہ سالون تا یہ سارے معاملات ایک ساتھ بھی یہ جو illegal ٹینک رکھے ہو ہوتے ہیں بہت سے بہت سے ہیں یہ رات میں انہوں نے ایکشن لیا بس رات میں ایکشن لیا اس کی آگ لگنے کی وجہ سے ایکشن لیا گیا پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں دیکھتے ہوگی جس کا کام ہے جسے بھائی نے بھولا دودھ کی شعبت کے اوپر ریڈ مال لیتے ہیں وہ بھی کیوں مارتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں ایک نظام کیا چھلنا ہے ہم اور بھی لوگوں سے بات کریں گے لیکن ابھی وقت تو ہے میں آپ کو بھی ایک ایتشک سے ملاتا ہوں جس وقت یہاں پر یہ حادثہ پیش آیا جب یہ آگ لگی تو یہ ایک بھائی تھے جن کی چوف تھی کامران بھائی یہ ہی اوپر جائے ہیں اور جو لوگ فسے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے اندر بھی بڑی حمد دکھائی کیسے ہیں یہ جب ہوا اس وقت کیا کنڈیشن تھی کیا آپ نے دیکھا اور اس طریقے سے آپ نے لوگ بچھا ہے یہ کنڈیشن تھی کہ سب سے پہل آنکھ تو ایسے لگی گاڑی آئی تھی پیٹرول لے کے اندر سے آگ لگی اندر سے آگ لگی آئیل کی دکان مگرہ جلی آئیل کی دکان تھی پیٹرول پھر وہ گاڑی آگے بھاگ گئی چورنگی کی طرف پھر آنکھ بڑھ گئی پھر آنکھ بڑھ گئی پھر سپا چلا پھر سپا چلا اس طرف پھر آنکھ بڑھ یہ کس کی تھی آپ پر جو کھڑی بیتے ہیں یہ بائی کے جو شلون میں آئے بھی تھی صحیح تقریباً بارہ پندرہ بائی کے تھی ابھی یہاں پر مشکل ہے پانچ بائی کے صوبہ لے گئے پسی سالے بائی کے ساتھ یہ بائی کے کام ہے بہت بائی کے جلی ہیں چار جلے ہیں یہ تین پوشن جلے ہیں پورے پورے فلیٹ جلے ہیں لوگوں کے کل کامرنگ صاحب کی آئلے ٹکھوری صاحب گورنر صاحب گورنر صاحب نے بولا ہے کہ میں آپ کی جو ملی امداد ہوگی میں کروں گا جتنا ہو سکے گا مجھ صاحب گورنر راگ آؤں وہ سب کی ایفیار کٹھا ہو ایک ایک جتنے بھی فلیٹ والے ہیں سب ایک 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 اپنی درچ کروائیں تو ابھی یہ فلیٹ والے گئے تھے کہ ایفیار کٹھوانے ایسے چو صاحب نے باپچی بیگ دیا انگو اچھا بجا ایسے چو صاحب نے بولا کہ ایفیار مرا ہے نا بندہ جس کی ڈیٹ ہوئی ہے وہ بولا انہوں نے درچ کر آج اسی پر کاروائی ہوگی اچھا یہ ہم ابھی وہاں پہ ایسے چکتے جاگ رہے ہیں ابھی یہاں پہ کل سے لائٹ نہیں ہے صحیح ہے یہ بیلڈنگ کی جو ہے سب میٹروں کی لائٹیں بنے ہیں اب کیسی والوں کو بولا ہے کہ لائٹیں جوڑ نہیں ہیں انہوں نے بولا ہے ریسکیو والوں کے پاس جاؤ وہاں سے فارم فیل کر آکے لاؤ اور کمیشنر کے پاس جاؤ ان سے فارم فیل کر آکے لاؤ یہ سب کام عوام کو کرنا ہے مطلب یہ کہ جو بھی کام کرنے سب عوام نہیں کرنے بچانا بھی عوام نے ہے یہ سنگ گورنمنٹ والے یہ وزیرحالہ مراد علی شاہ صاحب کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ان کو آنا چاہیئے تھا سب کو معلومات کرنے چاہیئے بھلے امداد نہیں کرتے لوگوں کو کم سے کم دلی پر دلاسہ دینے آجاتے ہیں دلاسہ دینے آجاتے ہیں ابھی جس طریقہ کے شعب چلنے ہیں ابھی کتنی ہے یہاں پر اس طریقہ کی شعب تقریباً یہ شعبیں جلی ہیں پانچ جلی ہیں بیل سے تو یہ بارہ پندہ شعبیں ہیں جیسے یہ پیٹرول کی پیٹرول کی تو ایک ہی ہے اور اکر شاہ بیسل میں ایک چاہ نمبر میں ایک پتر روڑ پہ وہ تو ابھی بند ہو گیا وہ سلینڈر والے سلینڈر والے دو ہیں ایک نمبر ٹھنکی پہ پانچ نمبر پہ نہیں ہے وہ بند ہو گیا وہ اچھا یہ بات یہ کہ ابھی آپ نے بولا کہ ایکشنل لیا تو ان کے اوپر بند کروا دیئے گا انتظار کر رہے تھے یہ چار مہینے سے چلیا تھا یہ سیل ہو گیا تھا چار مہینے پہلے پھر دوبارہ کھلا یہ کھلا تو ایک سال ہو گیا پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کھلا تھی لٹ گئی ہے لفتی کمیشن نے تھی لٹا تھی پھر دوبارہ کھلا گیا ماملہ تیب آگیا ہے رشوت کا زمانہ آپ کو بتائیں اوپر صاحب نے اتارا بہت سارے لوگ بزرگ بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے بچے تھے سب ہوں کو اتارا رہے جو ریسکو والے آئے جو آگ نیچے لگی ہے وہاں مار رہے پانی اوپر مار رہے خلیر بھلے بندہ میں مجدہ پکڑتا ہے جانگ لگی وہ بھجائے گا پھر اس کے بعد اپر جائے گا اور ایک گاڑی آئی تھی اس کے بعد کعوی دیر کے بعد بہت سارے گاڑیاں اچھا ایک تو بہت بہت شکریہ ہے یہ جوان ہے بہت مشکل ہوتا ہے اگر اتنی زیادہ آنکھ بڑھ گئی اور اس کے اندر اپنی جان پر کھیل کے جو ہے وہ ایک انسانی جان کو بچانا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ یار اور میں سلوٹ بھی کروں گا تمہیں اگر ایسی لوگ ہو کہ ہماری ضرورت کیے جس طریقے سے اپنی جان پر کھیل کے آپ نے بچایا اور میرے خیل سے زمیداری تو بہت سارے لوگ ہو گی تھی لیکن جس طریقے سے بھائی نے بتایا کہ لیٹ پہنچی پیرو درویٹ وغیرہ بھی اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا لیٹ کیوں پہنچتی ہے کیا میں آپ کو بتایا ہوں کہ اس طریقے سے لیٹ ہو جاتی ہے پہنچنے کے اندر اور کیا معاملات ہوتے ہیں یا اس کی لائن کے بارے میں کیا گولنے بھائی یہ اس کی لائن بھی یہاں سے ہونتی کمرشنل میٹر ہے پریشر ہے ایوی دوٹی ہے یہ سب ایک ساتھ اس معاملات یہ جل ہے نا پائپ جا رہا ہے گرین والا بپیار کا پائپ جا رہا ہے یہ جل چکا تھا تو ہم نے امرجنسی فوراں اس کو بند کر دی لائن کے واننہ یہ آنکھ آگے میں بڑھک جاتی ہے یہاں دماغ دام کر رہا ہے یہاں پرنہو ہے کمپلینز کری گا ابھی اس کے بارے میں کمپلینز بہت کری ہیں چھل ہو گیا تھا ابھی بیچ میں پھر دوبارہ کھل گیا جو بھی چیزیں غلطیاں جتے بھی غلطیاں کوتائیاں ہیں تمام انتظامیاں کی ملی وقت کے علاوہ نہیں ہو سکتی جس میں تھانا بھی انوالو ہے اس میں ٹاؤن نازیم کی فرمیشن بھی شامل ہے اور اس کے اندر جتری بھی ہائی فائی جتی بھی لوگ اس میں انوالو ہے اور تمام لوگوں کے پاس بتا جاتا ہے تمام لوگوں کے پاس شیئرنگ ہوتی ہے اور بعد میں جب حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آکے یہ لوگوں کو دوسری لوگوں کو عام عوام ہوتی ہیں ان کو تنگ کر رہے ہوتے آج یہاں پر سیکیورٹی کے نام پر ادھر موبائل کھڑی ہے وہاں موبائل کھڑی ہے مگر اس سے پہلے جب پم چلے تھے یہاں پ اس کے علاوہ ایک نمبر میں پم چلے ہیں عظیم بورا میں پم چلے ہیں شاہ فیصل کارلون تین نمبر پر چلے ہیں اس سب جگہ پم چلے ہیں اور اس میں تمام لوگوں کی انوالو ہے تمام تحانہ اس میں انوالو ہے تو ہم انتظامیہ اس میں شامل ہیں ٹاؤن نازیم جو ہے خٹک صاحب گور خٹک اس کے ہنڈیٹ پرسنٹ انوالو ہے اس شخص نے اس شہر میں ہر جگہ پر پارکنگ کے باتے لیے ہوئے پارکنگ پر اس نے مافیا بڑھا لیے ہوئے ہر جگہ یہ پورا سسٹم مافیا کے ج کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ جب یہ پتہ ہے کہ کوئی بپٹر پرمپ کسی ایسے ر subtہی میں نہیں ہونا چاہیے تو کسی کیسے چل گا یہاں پر اجا عوام نے کبھی قبلین کرنی کوئش کرین کھ Wiriam تو ہر جگہ پریشان ہے عوام تو پانی لیے پریڑا عوام تو پانی لیے پریشان ہیں بthank کے لیے پریشان ہے عوام تو گیس کیلیے پریشان ہے عوام تو ہر جگہ پریشان ہے عوام کیا کرتی ہے عوام بے اختیار ہو گئی ہے یہاں کے جو کرتا دھردہ ہیں ۔ حکومت کسوروار ہیں تمام لوگ وہ کسوروار ہیں جو انتظامی آئے ہیں عوام تو ہمیشہ سے پیسٹی آئی ہے اور پیسٹی چلی جا رہی ہے اور پرسے گورنر صاحب بھی آئے ہیں رات کے اندر یہ سب فوٹو سیشن کرانے آئے تھے کوئی involvement نہیں ہے سیپ فوٹو سیشن کے لیے آئے ہوئے کہ فوٹو سیشن کرالیں ایک پریس کانفرنس کرلیں اور ہم مالی امداد کریں گے مالی امداد سے کیا ہوگا جس سے گھر کا چلا گیا چلا گیا جس کے باپ کا سارا چھین گیا وہ باپ کا سارا چھین گیا اب وہ ریپنیس میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہے ہیں کہ ہمیں بھولیس آلی منا کر رہے ہیں بھائی آگے پیچھے ہو جائیں زیادہ انٹرویو نہیں لے کیونکہ آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی رش ہو رہا ہے ٹریک ہو رہا ہے رش تو ادھر سے جا رہا ہے لیکن عوام اپنی ضرور بات کرے گی یار دیکھ نہیں ہا پر میں آپ کو اگر کھانے میں چھین گیا انگل کیا کہیں حکومت کام ہائے یہ حکومت ہے حکومت جو ہیں یہاں پر سا رہا ہے باقی کسی ملک میں ایساں نہیں ہے یہاں کی حکومت ہے یہاں عوام کی ہے ہے ہی نہیں کوئی کوئی حکومتم نہیں ہے سب خودگرد لوگ ہیں یہاں پر سب خودگرد لوگ ہیں ان میں آیا نہیں آیا عوام کےinki کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے barley می enfim کوئی بھی نہیں ہے ایک بندہ بتا دیں میرے کو کوئی حمدردگر ہے تو میرے کو ایک بھی نہیں ہے نہ کوئی politician نہ کوئی political party نہیں نہیں کوئی party ایچھی نہیں ہے کہ جو عوام کی حمدرد ہو نہ کوئی party ہے نہ کوئی حکومت ہے کوئی بھی نہیں ہے سب عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اپنا اوٹ لے لیں گے اپنا سدارے بیٹھ جائے کرسی لیں گے پھر وہ لیں گے تم کہاں ہم آمت عوام ہماری کیوں نہیں تکیوشش کرتے کہ انتروں پر جائیں ہاں بلکل عوام کو اتنا کمزور حکومت نے کر رکھا ہے کہ وہ بیچاری دال لوڈی کی چکریں پڑی ہوئی ہیں ایک ٹیم ایسا تھا کہ ان کے کنسر آٹوں سے بڑے رہتے تھے ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھر سے باہر نکلتے تھے آج لوگوں بلاتے گھر سے نہیں نکلتے کیونکہ ان کے بچے ایک دن اگر وہ نقصان کرتے تو پورا نہیں کر سکتے اتنا مجبور عوام کو کر رکھا ہے سب میں آیا نہیں آیا روز کھانا روز انہوں نے کمانا روز کھانا ہے یہ حساب کر رہا ہے تو یہ بتا ہے کہ ایک دیاری کیسے توڑیں گے تو وہ لے کہ اس کے لئے کیا بولوں میں اپنے گھر کا پہلے چلا لوں ہاں پہلے اپنے گھر کا تو میں دیکھ لوں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں میں یہاں جاؤں کہ میں یہاں جاؤں یہ اتنا ہی حکومت نے ہماری کمدور کر رکھا ہے وہاں یہ کو سمجھیں کہ یہ موت کے کوئیں ہیں موت کے کوئیں اور چل لیں ار جگہ ہوں وہاں پہ فوراں کیس ہونا چاہیے اور ان کو اندر کرنا چاہیے ان کو مواطل کرنا چاہیے یہ ہمیں تو پتہ چلا یہ انہوں نے نو سی دیئے اگر واقعی نو سی دیگئی ہے تو اس کو فوری طور پر اچھا لیں ان کو نو سی دیگئی تھی وہ پیچھے پتھر روڈ کے پاس بھی جو ہے وہ ایک کھولا ہوا اس کو بھی سنایا کہ نو سی دیگئی اگر نو سی دیگئی ہے تو یہ غلط ہے ہم تیار ہتے ہیں جانی نقصان کے لئے ایسا بڑے حواتیات کے لئے پیش آتے رہے ہیں یہ کتنا بڑا نقصان ہے جانی مالی نقصان ہوا تو یہ سرسر غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار ذمہ دار ہیں گوڑنر صاحب آئے تھے یہاں پر مطلب گوڑنر صاحب کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ ہماری روڈ کی سب سڑکیں بیکار ہیں روڈ پر وہاں آکے جا کے ایکسی رن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر میر کراچی کے ذمہ داری ہے میر کراچی کہتے ہیں کہ یہ تو اسی کی ٹاؤن کی ذمہ داری ہے کسی کی پی ذمہ داری نہیں تو پھر آبام کو چھوڑ دیں لاہواری چھوڑ دیں آبام ہی لاتی نا آبام ہی لاتی نا اب یہ اتنا بڑا حصہ ہوا تو وہ بڑے گھنٹوں کے بعد آگئے گھنٹوں کے بعد وہ بچہ تو نہیں نا جو تھا مرم کی امر آگیا من چیز ہے کہ اس بندے کی اپلیکیشن تھانے میں پڑی ایک دو سال سے اس کا کوئی عردی عمل نہیں ہوا کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا پہلے پہلے اپلیکیشن دے چکے تھے اپلیکیشن دی بھی تھی تو تھانے میں کوئی مون نہیں ہوا یہ سب گورنر کا کام ہے گورنر بچھو کی طرح اندر چلا گیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عزالہ بھریں گے یہ بھریں گے لیکنے ساری زندگی کچھ نہیں بھر سکتے یہ صرف کہتے ہیں کہنے کی زبان ان کے پاس ہے کہنے والے ہوتے تو یہ کوئی صحیح کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا عوام کر سکتے عوام کر سکتی ہے عوام جیالی ہو جائے عوام کو باہر آنا چاہیے بجلی کار بھل صحیح نہیں ہوتا ہے گیس کتم ہو گئی میٹا پان ہی کتم ہو گئی جب یہ تینوں چیزیں اڑا دی گئیں رہے کیا کیا رہے کیا کچھ نہیں نہیں گیا ابھی میں نے بھائی سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے نہیں نکلتی عوام ہم اس کے اوپر عوام اٹھانے کے لئے یا کچھ اس لیے نہیں ہم وہ دیکھیں یا وہ دیکھیں وہ پیکار باتیں ہیں ہمیں آٹل بھرے ہوتے ہیں راتوں کو عوام کے پاس پیسہ بہت ہے عوام کو باہر نکلنا چاہیے عوام کو باہر نکلنا چاہیے 20,000 کا بھیل دیتی ہے کہیں سے بھی ادھار کر کے دیتے ہیں تو اس لیے بھار آنا چاہیے ہمیں لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہے بھی نہیں اس کی قابل نہیں ہے کوئی تھا کوئی نہیں ہے اس کیا صرف جو تھے وہ چلے گئے کون لیا کر اس سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں یہ اچھا کام کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بھرہ صورت کریں یہ کو سمال لیں گے یہ ملک کو سمال لیں گے عوام آم 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 آنی چاہیے کیونکہ ان لوگ کو شادی ہے درد نہیں عوام کر نہیں کلکل نہیں انہوں نے تو گاڑی میں بیٹھے ہو گاڑی میں چلے گے ان کو چار سوال ہم نے کہا ہمارے چار سوال کا جواب دے تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی بات کرنے کی اچھا حاطن میں اپنے ایک بات پوچھنا اور چاہوں گا کہ یہاں پر جس طریقے کہ ایسے واقعات میں آتے رہتے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے پڑے یا پھر میر صاحب یا پھر گورنڈر صاحب آ کے سیج کرتے ہیں سب کوئی مری آتا ہے سریٹ ٹرائم میں کوئی مری آتا ہے وہ آ کے بات آتے ہیں ہاں وہ آ کے و دیتے چلے گا جاتے ہیں اس کا گانا ہے چلے گیا ان کے حالے کا پور فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ چیرمنٹ ڈیٹک امیشنان پولیس ست آمین سب کی ذمہ داری تھی اس کو روکتا ہے سب کی ذمہ داری کئی نہیں ہے سب کی ذمہ داری ہے اس نے اس نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ذمہ دار سب سے مین ذمہ دار کون ہے جس نے اس کی اتھارٹی دی نو سی دی جس نے اس کی نو سی دی اب یہ پوڑا عرث ہے پہلے جب پچھلے سال دو تین سال پہلے بارشی ہو رہی تھی تو ہمارے مللر ٹاؤن کے علاقے میں ایک دیوار گر گئی اس دیوار کے نیچے تین بچے شاید ہوئے اب اس کا ذمہ دار کون تھا مین روڈ کے اوپر ایک بیلڈنگ چالیس گس کی بیلڈنگ آپ کڑی کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اصل تو وہ جس نے اس کی پرمیشن دی اس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا اس نے کیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا اس نے دو موبائلے پکٹی یہ کدھر لگائی یہ کدھر لگائی اوپر سے آگے اس کا گھر جوڑ لیا یہ ہر توڑی ہے کوئی غریب آدمی کوئی غریب آدمی جس کے پاس اس کی اپلیکیشن کوئی غریب آدمی جس کے پاس بنا رہے ہیں اچھا میں نے ابھی پوچھا وہ کہے ہیں اس نے ایک مہینے پہلے آیا ہے کہنے کو تو ایک مہینے پہلے آتا ہے وہ آئے پہلے آئے ہیں یہاں ایک مہینے پہلے آئے ہیں حکومت میں اور پولیس میں تو بہت پہلے بڑے ہیں مکتصر بات یہ ہے کہ ہم آپ کے سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے میکاری ذمہ داری ہے یہ اور میری غلطی کیا ہے میری غلطی یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے میرا مسئلہ دوڑی ہے تکلیف مجھے جب ہوتی ہے جب میرے اوپر آتی ہے جب ہم دوسروں کا ساتھ لیں گے تو ہمارا ساتھ پونے گا ہم تو خودگرد ہیں کہ ہم ایسے واقعات کے انتظار ہی کیوں بڑھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوں گے اور انتظامیہ کے لوگ آئیں گے ایک یہ کمپین چلنا شروع ہو جائے یہ بہت پہلے سے ہونے چاہیے جب یہاں پہتا ہے کہ پیٹرل ایک ہائیلی انفلیمیبل ایک آئٹم ہے جس کے فیوم ہوتے ہیں ہوا میں اگر کوئی شگرٹ دور سے ہی پی رہا تو وہ فلیم ہو جاتا ہے لیکن یہ واقعات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اوام کی ذمہ داری بنتی ہے اوام کی ذمہ داری بلکل ہے اوام ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں اوام ہمیشہ آواز اٹھائیں اٹھانے چاہئے اگر اب جو کوئی ایکٹرویٹی نظر آئے اس کے خلاف پرٹسٹ کرنا چاہیے اگر انتظامیہ بات سنوڑا یہاں آپ میڈیا پہ کمپین کریں بلکل بہت چی بات بولی ہے آپ نے ایسے بات دو لی ہے بھائی نے بھولا کہ آپ کے علاقے میں بہت بہت شکریہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس طریقے کی شاپ دکھتی ہے یا پھر کوئی گیس گیس لینڈر کی شاپ ہے یا پھر الیگل جو ہے وہ اس طریقے کی بم دکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی انتظامیاں نہیں سنتکی تو آپ یہاں پر کسی بھی میڈیو کو بلائیں یا پھر میں یہاں پر ہوں ہمارے پروگرام میں چلتا ہے ہمارے نمبر کی آ رہا ہوگا ہمارے ایمیل کی آ رہی ہوگا میں ہم تمپلین کریں میں آپ پر آگر آپ کی آواز مل ہوا اور آپ کی آواز کو بلند کروں گا اور یہاں پر انتظامیاں اور جو کردارے بالے ہیں ان کو تک پہنچاؤں گا یہاں پر کیونکہ اس کے بعد ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور مشروہ ہوتے ہیں پھر یہاں پر ہمیں اور لوگوں کو ساتھ رہیں گے سمتے ہیں میری 50 گاڑی ہے وہ مورسر کھڑی ہوئی ہے صحیح ہے ابھی میں تو کل مہمودر لے گیا اس کو کھینچ کے تھوڑا سا بچ بچہ ہو گیا روڑ کے اوز سائٹ پہ نا روڑ کے اس پار کھڑی ہوئی تھی اب اتنے بڑے چھولے ہوڑے ہیں جو دیکھو پورا بوڑ جل گیا شپرا جل گیا جو بلپ تھے وہ جل گئے کوئی تھیلیاں رکھی ہوئی تھی وہ جل گئی اتنی ہیٹ تھی کوئی سمان رکھا ہوا ہیٹ کا یعنی یہ آپ یہ دیکھ لو بھی یہ بچہ ٹھوٹ کا روڑ ابھی شدر گئی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں بلپ پہ بھی کالا ہو دیں ان کا اپوڑیٹ شوپ ہے ایسا ہی ہے تو تھارا جے چل گئے تو ہم نے چھٹر بند کر کے اندر سے بھاگے ہیں جنی وہاں اندر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اتنی تپای کی اصل میں یہاں جو رکھا ہوا تھا نا ایک ہزار لیٹر تو پٹرول تھا جیسے اس نے پٹرول ڈال کے وہاں سے ہٹا ہے واپس آیا ہے وہ چھوٹا سا پہلے پیپ کو آگ لگی ہے تھوڑی سے آگ اس نے دو سلینڈر سے اپنے کوشے کریب جانے کی پر جو ٹینکی ہزار لیٹر پٹرول جلے گا تو پھر یہاں تک تو پھر آپ کو پتا ہے جنی کتری تپا شو اللہ کا شکر ہوا گیا اور مزید جانے ہی تکسان نہیں ہوا جو گاڑی آ رہی ہے وہاں تکسان نہیں ہوا بلکل وہ بھی ایک بھی بہت زیادہ جائے سی بات ہے جس کا جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے پاکی بچت ہوگی لوگوں کو چھت پہ لے گئی تھی ریس کے والے سات بینکر پانی کی آئے ہیں سات بینکروں نے آکے ان کی آگ بچائی ہے سات بینکر میں نہ رکھتے ہیں سات بینکر لگا کے بینڈو پڑتا کپانی یہ ہوا بھائی ہوتل جل گیا پھولی یہ ساکھ ہو گیا پھر کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری تھی ہے اس کو روکنا یار گمہ باری کس کی ہے جو لوگ سرکاری بیٹھے ہوئے ہیں جو پرومیشنیں دے رہے ہیں جو اجازت دے رہے ہیں یہ زیادہ زیادہ قدرت انہی کا بنتا ہے میرے ساتھ سے بیلکل ایسا ہی دائرہ جب اس بندے لگا بیٹھ میں یہ سیل بھی ہو گیا تھا سیل بھی ہو گیا سیسٹن کمیشن نے سیل کر دیا تھا پھر اس نے اپنے مل ملاب کرتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی دیکھتے رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے سر بیلکل صحیح ہے کیا کہتے ہیں سر یہ جنسہ بھی گورنر بھی آئے ہیں گورنر صاحب بھی آئے ہیں کل ہو کے گئے ہیں لیکن اب دیکھیں بات میں پتا چلے گا کیا ایکشن ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف کیا ہوتا ہے بلکل ایسا پروسہ ہے انشاءاللہ امید تو اچھی ہے کہ گورنر صاحب اچھے ہیں کچھ بہتری کریں گے گورن انصاف کرتے تھے بلکل باقی ان لوگوں سے باقی سیند حکومت کا تو سب کو ہی پتا ہے پندرہ سال سے کیا کر رہی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بم یہاں پر رکھے ہیں آپ لوگوں نے جو کیا سلینڈرز ہو گئے اللیگل جو ہے وہ پیٹرول پم ہو گئے ان چیزوں کو بند کریں تاکہ اور مزید جانے نقصان سے ہم جو ہیں وہ بچتا گئے یہاں پر اور بھی لوگوں شباز کریں گے لیکن ابھی وقت ہو بریک اپ میں جائے گا یہ لیکل کام تھا بلکل بہت بھر کے لیکل کام چل بھی رہے ہیں بلکل یہ بلکہ دوبارہ پھر اوپن ہو گیا میرے خلال سے بیٹر پھر اپس پال کے ٹھوں گیا تو پھر ایکشن لے لیا ہونا چاہیے اس سے پہلے ایکشن نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے نہیں پہلے ہی ہونا چاہیے تھا نا پہلے ہوتا تو اتنا بڑا حدثہ بھی نہیں ہوتا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی حدثہ ہو اس کے بعد ایکشن لے وہ بھی میرے خواستے بند رہی سن کے لیے تو یہاں پہ کھولنے کا کیا تعلق بند ہے ان کا اور اگر کھلا وہاں بھی تو ہے یہاں پر پولیس بھی جاری ہوتی ہوگی ایک سی بھی جارہا ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک اچھا ایک بات میں بولوں گا جیسے عوام کا بھی ایک ذمہ داری تو بندی ہے اگر عوام کی اگر یہاں پر اگر تو ایک چیز کو لی بھی آپ سب جا کے ملکے جیسے علاقے والے اتنے جا کے پولو ایٹریز پروڈیس نہیں کر سکتے بھائی اس کے لیے آواز تو اٹھائیں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں ایک آت بار کوشش کی جیسے آپ کی LPG گیس جو دے رہے ہیں یہ بھی خطرنا کی ہے لیکن ان کے پاس آپ سیپٹی دیکھیں ابھی نئی بولز آگئی ہیں جیکٹ آگئی ہے کہ خدا نا خاصتہ آگسہ ہوتا ہے تو آپ اس کی بس ہلکی سی پین کھینچوں وہ آپ کو پورا کور کر لے گی لیکن یہاں میں نے تین چار شک پہ دیکھی ہیں موجود ہیں اچھا میں خود بھی دیکھ کے احران ہوا ہوں کہ جتنی سیپٹی انہوں نے کی گئی یہ تو کھلا بم ہی ہے بھائی کھلا بم ہے یہاں تو زیادہ مقصد اس سے ڈبل ٹرپل ان کو کرنا چاہیے تھا گوانر صاحب کیا ہے مدیر آلہ نے بھی نوٹس لیا پاکستان ہے یہ نوٹس لیتے ہیں یہ رسکونسیبل ہے یہاں کا علاقے کا چیئرمن اور کھٹک یہ ٹپٹک کمیشنر یہ ذمہ دار ہیں یہاں پر یہ لوگ کو مروانے کے عظیم پورا پولیس بھی سب ذمہ دار ہیں یہ رشوت لیتے ہیں سیدھی بات نمک مٹا ہوں یہ سب رشوت لیتے ہیں میں نے ڈی سی کو اسما بطول صاحبہ یہاں ہوتی تھی چھ مہینے پہلے میں نے ان کو کشمی ان کو میں نے کمپلینٹ کی میں نے کہا بھائی یہ سارے ٹھے لے اٹھاؤ اب کوئی اور آگیا یہ آٹ نو مہینے پہلے کی بات میں نے کہا کہ آپ بھائی یہاں پر پھول یہاں پر بن گیا ہے تیفک کا بہت لوڈ ہے یہ سب ٹھے لے ویلے یہاں سے اٹھائیں کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی تو جو ہے نا روزی ہوتی اسی سے چل رہی ہے کی ایم سی والوں کی اور وارٹر بوٹ کی اور پولیس والوں کی ان کی سب کی جو ہے نا ڈی سی پی سی تو تنگھائیں ان کو ملتی نہیں ہے میں نے کہا یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہوا کم میں نے ایک ویڈیو بنا کے نیٹ پر ساری اس میں ویڈیو بنا کے ڈال دینا تو اسے پر تھوڑا سا انہوں نے ایکشن لیا مگر پھر وہی دوبارہ کام شروع ہو گیا تو یہ سب ذمہ دارہ ہے یہ سب ذمہ دارہ ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی کل کے ایکشن کے اوپر جو دھوانے ہوگانے بند کی گئی ہیں تو دوبارہ مرنے کے بعد یہ تو ٹرینڈ ہوگی ہے اگر کچھ آستہ ہوتا ہے تو مڑتا ہے اس کے بعد دس پندرہ دیس اگ مہینے کے لئے بند ہوتا ہے آفتہ ڈیس دینے اس کے بعد گوبارہ لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ چیرمن بھوڑ خٹک ڈی سی وزیراعالہ سیندھ یہ سب اس کے ذمہ دارہ رہا رہا ہے بلکل اچھا ایک واقعہ نہیں ہوا نا کراچی میں تو اس سے پہلے بھی آ چکے بہت سارے ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے بھی اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ معاملہ چلتے رہے اس طرح سے تو بینرخواست دورا ہے یہ تو ہماری کوشی جانا کہ ہم نہ ہونے ایکسکلوزف کے مطابق یہ رول اللہ ہی نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ کس بھی پرمیشن سے لگا پہلے تو آپ وہ دیکھیں دوسرا اگرہ کے رول کے مطابق یہ اللہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی لائسنس ہی نہیں ہے پمپ کوئی بھی لگانے کے لئے پروپر جہاں پروسیجر ہوتا ہے اس کے ایک پروپر ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے اس کی کچھ سٹیپز ہوتے ہیں جس کو آگے چل کے پہلے پہلے ٹیویٹ کیا جاتا ہے پہ اس کے بعد جا کے پہلے اس کی سیفٹی دیکھی جاتی ہے آیا شہایا کے کے سہر کے نفیر پین جا کے وہ پمپ لگتا ہے اگر آپ پمپ سٹیشن بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی سٹیپ بی سٹیپز ہے اس کے بعد لیکن ہو تو یہاں ایسا ہی کچھ رہے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے مین ایشو یہ ہے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اور اوپن مارکیٹ میں ہو رہا ہے ریس ڈینشل ایری آز میں ہو رہا ہے اوپر فیملیز ہے لیکن نیچے آپ جو ہے ایک ادت جو ہے وہ ایک طرح سی ایٹم بام ہیں بالکل ایسا ہی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آگ لگی تھی تو کہاں تک پہ پہنچی ہے تو یہ تمام چیزیں جہاں وہ دیکھنی چاہیئے تھی اور یہاں کی جو رہائشی ہیں ان کو بھی یہ چیز پہلے زمیداری بنتی تھی کہ جب یہ ایک 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 اکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کر رہا ہے تو یہ ہماری بھی زمیداری ہے باقی گورنمنٹ اوفیشلز کی بھی زمیداری ہے تو یہ کلیکٹیو لی جو یہ انسیڈنٹ ہوئی ہے ہم سب کا کلیکٹیو لی ہی ہے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا لوگوں نے مشغلہ بنا لیا ہے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں بھیگ لینے کیلئے ووٹ چاہیئے ووٹ ہمیں ووٹ کوئی نہیں آئی میں خود کھل سرات سے زمین پر تو کام سے آئے تھا کہ جب تک یہ ہے کہ اس نارکل کے ذریعہ آپ یادی گئی تھی مگر جو کہے اس کو کہاں سے آج تک کاشل پکڑا کیا ہے بھائی نہیں پکڑا کیا ابھی میں جا کے اپنی مثال دے رہا ہوں میں کسی ڈیفینس کے اپنی موٹسائکل سے جا کے کسی بڑی گاڑی کو مثال کے طور پر VVTi گاڑی ہے بڑی بڑی ہیوی گاڑی ہے اس پر جا کے ٹککر مارتا ہوں اس کو فوراں گرہ باد سے پکڑ لے گا کہ اس بھی ہو جائے گا کہ اس کی ان کی آج تک کبھی سننے میں آیا کہ یہ بیڈلنگ گر گئی ہے ان کی امارت گر گئی ہے یہ ان کی آگ لگ گئی ہے پاہ پاہ چھے چھے گاڑی میں تو وہ تو کھلا 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 پاہ پاہ چھے چھے گاڑی نمبر ایک ایک سیٹس ایپ کے لئے گاڑی رکھی ہوئی ہے ایک بیگم کے لئے پھر بچوں کے لئے گاڑی جاری بچوں کے لینے کے لئے نمبر اور چوتھا کیا ماشی بیٹھ کے گاڑی میں جاری سودھا لینے کے لئے کیا ہے یہ یہ ہمارے گریب ملک کے گنتی نہیں ہے گنتی نہیں ہے اگر کانٹنگ کی جائے کنیا ہاتھ سے ہو جائے بلدیا سے لے گیا خاص کر رجبی کونگی ملے ریا میں پھٹے اور ایک اور مشہور لاکھا وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہاں پہ بھی یہ ہے حقیث ہو چکا ہے کیوں ہو رہا ایسا کیا کہتے ہیں ہماری زندگی کوئی بھی مار دے گا کوئی بھی گولی مار دے گا اتراسی بات ہوتی ہے انہوں نے لپاڑے آئے سے گولی مار کے چلی آتے ہیں پوچھ کے چھ نہیں ہے پیچھے کیونکہ پوچھپنا ہی حاصل ہے پارٹیوں کے پیتھے ہیں میرے پیچھے ویڈی نہیں ہے موبائل لے کے نہیں گھوم سکتے روڈے کو حال پورا ہوا ہے اپنا کاروبار کر رہا ہے تو بھی جان کی رکس پہ کر رہا ہے یا سر کیا لگتا ہے آپ کو اگر حکومت تو کیا کہتے ہیں جانا ان کو چاہیئے کہ سامنے لے کے آئے اس قاتل کو اور کیا کہتے ہیں سر یہاں روڈے بھازی دیں اس کو ستا ہونی چاہیئے کیونکہ ایک تو جہاں بھاگ ہوا ہے اور جس کے بچے بھی ہیں بچے بھی ہیں بچے ہیں چاہیئے کہ جس کے مئ Polyne کیا کچھ ہوں گیا میں تو یہی کا پیداگیر ہوں چاہیئے کہ جب gorgeous میں رو پڑا تھا جب نہیں رکھ رہے تھے ہمارے دوسرے ہیں کیا کہ میں ہی آ سکتے ہیں کیا کہ کیا کہ سکتے ہیں اور آج اس میں میں آگے کہ یہ جو بھائی آگے ہیں کھانچی پیچھے ہیں آری جاری لگی بھی ہے کیا کہ سکتے ہیں جانے والے تو چلے گئے نا اس طرح ٹی وی پر دکھایا کہ عورتیں رو رہی ہیں کیا کیا عورتیں ہیں بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں کہ ببو کے پیٹے اپنی ماں سے رو رہے ہیں اس شین دیکھا اگر آنا ہوگا اگر کسی کا ذرف اچھا ہے اگر حلال ہی پیدا ہے نا یہ ہوا ہے اور آگا کے ملے دیکھیں کہ یہ کیا شروع ہے تو آتے کم اطم پیپلز پارٹی والے آتے ہیں مول لگ والے آتے ہیں پی ٹی وی والے آتے ہیں اینکیو پاکستان والے آتے ہیں یہ خود ہی آپ میں لگ رہے ہیں کوئی ہے ایسا کہ جو پہلے دیکھا ہے جو پہلے تھا ایسا کہ جو کر دیتا تھا جو ہم کے لئے یا کوئی بھی اثر آئی ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ فوراں فارو ستار صاحب پہلے تھے فوراں کونسی علاقے میں حاصل ہوا تھا ابھی یہی کیس پنجاب میں ہوا ہوتا تو فوراں ابھی مرحیم نواز پہل جاتی یا کہتے ہیں شباز شریف صاحب پہل جاتے ہیں سندھ میں ہوا ہوتا تو بلاول فٹڈوں صاحب پہل جاتے ہیں یہ لوگ خالی زرداری صاحب اپنا دھاز رکھا ہے دھاز بیٹھ کے گھومنے پھننے جا سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں جواز شریف صاحب پہل جاتے ہیں بھیگ مانگ سکتے ہیں کٹورا لے کے پہل جاتے ہیں سودھی آراب بغرہ میں اور بھیگ دکش کو لے کے بھیگ مانگتے ہیں کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں لگتا ٹیکس لگایا کہا کہتے ہیں غریبوں کے بھیجری کا بھیل بغرہ کہاں جائے بچوں کی پھیجتے ہیں یا بھیجری کا بھیل دیں بیڑا غرق کر جیا کھانے والے بیٹھ گئے برشک شہر کو جانے والے لوگوں نے انسان سوچیں گے تو کرونا ہمیٹی پیدا کرونا کیا کہتے ہیں آرودوں پہ ملکے گریبوں کی جانے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاص نارے لگائیں گے تو کیا کہتے ہیں ہماری ڈوکری تیل جائیں گے ہم جانے غریب وہ یعاتا ہے چاند دیجے سے ایک دفعہ ان کو بھی تین ساتھ کے لئے بھی ملان خانہ ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے اس نے جانا بکا کہتے ہیں وہ دوسرے کیا کہتے ہیں اس نے لے گیا اس نے بڑے بڑے اس کے اوالد اب تجھے تو غریبوں کیلئی کام کرنا چاہیے تھا اب آپ کو شعور ہوگا تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی کو بورٹ نہیں دے کسی کو میں کہتے ہیں ہزور دائی ہے میں تو بورٹ کسی کو نہیں دوں گا ساٹھ ساال سوپر عمر ہوگئی میری کیا کہتے ہیں بورٹ دینا تھا اب نہیں دوں گا کسی کو اب نہیں دیں گے بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں پولنگ بہت خالی جائیں گے انشاءاللہ خالی جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے جس طریقے سے آپ نے بات کر رہی ہے انکل نے بہت بہت تمہاری لیکن بات تو بہت کلیر کری ہے اور جس طریقے سے یہاں پر اگر کوئی عوام کے لیے نہیں ہے عوام کیا جب ووٹ مانگنے کوئی عوام کو تو پھر عوام نے کیا بولا کہ کوئی ووٹ نہیں دے گا کسی کو بھی بروسہ نہیں ہے کسی نے بھی کراچی کا کچھ نہیں کیا کراچی اپالو کا کچھ کیا اور اس طریقے میں معاملات اگر یہ چلتے ہیں اور یہ جو مافیاں براو ہیں اور اس مری کے کہ مافیاں جیسی بات ہے جو ملی پکست چلتی رہے گی تو اس طریقے کا واقعات بھی پیش آتے رہیں گے اللہ نہ کرے ویسے لیکن یہ دیکھتا تو بات ہے ایسے کسی نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کو پھر حاضر ہوں گا تابہ شاہدر کو جادر نہیں ملی mentioning بات ہے